آج ہم دیکھیں گے حروف زیادت کے بارے میں حروف زیادت یہ آٹھ حروفیں ان ان ما لا من کاف با حرف جر اور لام یہ حروف فیل اور اسم دونوں کے شروع میں بغیر کسی معنی کے استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں فیل اور اسم پر بغیر کسی معنی کے استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کا اگر آپ ہٹا دیں گے جیسا کہ ہم نے حروف عاطفہ میں حروف جر میں دیکھا کہ بعض معنی زیادت ہوتے ہیں ان کے ہٹا دینے سے آپ کے معنی پر کچھ اثر نہیں پڑتا تو ان کے بھی معنی پر کچھ اثر نہیں پڑتا ان کے ہٹا دینے سے یعنی یہ وہاں پر بس زینت کے لیے ہوتے ہیں حرف زیادت جو استعمال ہوتے ہیں وہ زینت کے لیے ان سے مقصود کلام کی زینت ہوتی ہے اسی وجہ سے قرآن کارام میں بھی قرآن پاک میں بھی ان کا استعمال آیا ہے آپ بول سکتے ہیں کہ بے معنی لفظ کیوں اس قرآن میں آیا تو کلام میں زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عرب اس کو استعمال کرتے تھے تو جہاں زینت ہونی ہے وہاں پر اس لیے قرآن کریم میں بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے جیسا اس کی واضح مثال ہے لا اقسمو بی حاضل بلد پہلے آگے ہمارے بھائی ان اس کے زیادہ ہونے یا زیادہ ہونے یا ایکسٹرا ہونے بغیر کسی معنی کے ہونے کے تین مواقع ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لینا پہلا ہے ماں نافیہ کے ساتھ اگر ان استعمال ہوگا ماں نافیہ کے ساتھ اگر ان استعمال ہوگا تو وہ زائد ہوگا یعنی بغیر کسی میننگ کے ہوگا جیسے ماں ان زید قائمون زید کھڑا نہیں ہے ماں ان زید قائمون زید کھڑا نہیں ہے تو یہاں پر ان کا کچھ ترجمہ نہیں ہے نہ ان شرطیاں ہے نہ ان مزدریہ کچھ نہیں ہے دوسرا ہے ماں مزدریہ کے ساتھ ماں مزدریہ حرف مزدریہ ہم نے پڑھے نا یا آج پڑھیں گے انشاءاللہ جو جملے کو یا فیل کو مزدر کے معنی میں کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ماں مزدریہ کے ساتھ بھی اگر ان آجائے تو وہاں پر وہ زائد ہوگا جیسے امیر کے بیٹھنے تک انتظار کر انتظر ماں ان یجلس الامیر انتظر تو انتظار کر ماں یجلس الامیر امیر کے بیٹھنے تک ان بیچ میں جو آیا ہے وہ بس ایکسٹرہ ہے زینت کے لیے ہے اس کا کچھ کام یہاں پر نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا انتظر ماں ان یجلس الامیر تو یہاں ان کا کچھ عمل نہیں ہے بس کلام میں زینت کے لیے امیر کے بیٹھنے تک انتظار کر یہ ماں جو ہے مزدریہ جو ہے یہاں پر ترجمے میں بیٹھنے یجلس بیٹھتا ہے یا بیٹھے کا ہوتا ہے لیکن یہاں بیٹھنے جو مزدری ترجمہ آیا ہے وہ ماں مزدریہ کی وجہ سے آیا ہے تیس راہ ہے لمحہ کے ساتھ میں جیسے لما ان جلستا جلزتو جب تو بیٹھے میں بیٹھوں گا لما جلس ان جلستا جلستو جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا تو یہاں پر بھی ان جو ہے بس زائد ہے تو ان زائد ہونے کے لیے تین حروف ہوتے ہیں ماں نافیہ ماں مزدریہ اور لمحہ دیکھو ایک کومن ہے تینوں میں بھی ماں ماں ہیں ماں نافیہ میں بھی ماں ہے ماں مزدریہ میں بھی ماں ہے لمحہ میں بھی آخری میں ماں پڑھا جا رہا ہے تو حصہ آپ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ان اس کے زائد ایکسٹرہ ہونے کے دو مواقع ہیں ایک لمحہ کے ساتھ جیسے فَلَمَّا أَن جَاعَ الْبَشِيرُ جب خوشخبری دینے والا آیا تو یہاں پر ان کچھ بھی نہیں ہے ایکسٹرہ ہے فَلَمَّا أَن جَاعَ الْبَشِيرُ جب خوشخبری دینے والا آیا تو یہاں پر ان کیا ہے یہ ایکسٹرہ ہے اور دوسرا ہے لَو اور اس کے پہلے سے آنے والی قسم کے درمیان یعنی لَو اور لَو سے پہلے اگر قسم آتی ہے جو اگر کسی جملے میں تو ان دونوں کے درمیان اگر آ جائے تو ان زائد ہوگا جیسے وَاللَّهِ أَن لَو قُمْتَ قُمْتُ اللہ کے قسم اگر تُو کھڑا ہو تو میں بھی کھڑا ہوں گا الیکشن میں کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تُو کھڑا ہو رہا تو میں بھی کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وَاللَّهِ أَن جو ہے قسم اور لَو کے درمیان میں آیا تو یہ ایکسٹرہ ہے پڑا جائے گا ترجمہ نہیں کیا جائے گا تو ان کے یہ دو مواقع ہیں ان کے تین تھے مَا نافیہ مَا مَزَّرِيہ لَمَّا ان کے دو ہیں لَمَّا اور قسم اور لَو کے درمیان ہیں جب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں مَا ? تیسرے نمبر پر کون ہیں ہم یہ ان حروف پر زائد ہوتا ہے اِذَا مَتَا اَيٌّ انْنا اَائِنَ اَن ایک دو تین چھے ان چھے حروف پر زائد ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان چھے کے چھے میں شرط کے معنین پائیں شرط بھی یہ ہے کہ شرط کے معنین پائیں ہیں اِذَا مَتَا اَيُّن اَنَّا اَيْنَا اِن حرف شرطیہ جو ہے ہم پیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے اختتامی درس میں تو جب ان حروف میں شرط کے معنی پائے جائیں گے تو ماں آئے تو ماں زائد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جیسے اِذَا ماں سمتا سمتو جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا تو یہاں پر اِذَا میں شرط کے معنی پائے جا رہے ہیں تو ماں زائد ہے اَيَّم مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاء قرآنِ کریم میں ہیں جس نام سے اے ہیں ترجمہ جو ہے تھوڑا دوسرا آگیا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں تھوڑا کاپی پیسٹ کو سمال لیں اللہ کے بہت سے خوبصورت ماں نام ہیں جس نام سے تم پکارو پکارو اَيَّم مَا تَدْعُو جس نام سے چاہیں اس کو پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاء اللہ رب العزت کے بہت سے اچھے اچھے نام ہے تو یہاں پر بھی ماں جو ہے یہ زائد ہے اِنَّمَا تَذْحَبْ اَذْحَبْ جہاں تُو جائے گا میں بھی جاؤں گا تو اِنَّا کے بعد آگے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا اَيْنَمَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ جہاں تُو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا تو یہاں پر بھی ماں کیا ہے زائد ہے اَمَّا تَقُمْ اَقُمْ اگر تُو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا اگر تُو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا برابر ماشاء اللہ لِک دیتے ہیں حضرت اَيْنَمَا تَقُنُوْ يُدْرِقْمْ یُدْرِقْمْ 해 جہاں تم جاؤ گے وہاں تم کو موت پارے اور یہ ہے امہ تکم یہ ہے امہ تکم اکم اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا تو یہ امہ جو ہے یہ ان پلس ماں ہے یہ جو امہ تکم اکم اور جیسا ہمارے یوسف صاحب نے بتایا جہاں تم جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی اب ماں کے لئے اور بھی ہیں ماں ان کلمات شرط کے علاوہ ان حروف کے بعد بھی زائد ہوتا ہے با ان من اور کاف جیسے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ اَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ مِمَّا خَتِعَاتِهِمْ اُغْرِقُو ٹھیک ہے فَبِمَا تو یہاں پر با کے بعد ہے امہ یہ ان کے بعد ہے مِمَّا خَتِعَاتِهِمْ یہ مِن پلس ماں ہے مِمَّا یہ بھی کیا ہے مِن پلس ماں ہے تو ماں حروف زائد ان چیزوں کے بعد ہوگا لا کے زائد ہونے کی تین صورتیں لا کے زائد ہونے کی تین صورتیں پہلی ہے وہ کے بعد جبکہ نفی کے بعد ہے جیسے مَا جَا عَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ شاید ہم نے کسی خلاس میں پیچھے پڑا تھا حروف عطف میں کہ ماں کو لائیں گے تو اس کے بعد لا کو لانا پڑے گا نہیں پڑا تھا تو یہاں یاد رکھ لیں کہ اب یہاں پر لا کو ہم استعمال کریں گے یہ زائد ہوگی نہ میرے پاس زائد آیا نہ عمر آیا تو یہ کلام میں زینت ٹھیک ہے نا کلام میں زینت آتی ہے بلاغت سے ٹھیک ہے نا عربی زبان کے ایک فن ہوتا ہے ہر زبان میں ہوتا ہے فساحت و بلابت تو مَا جَا عَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ تو یہاں پر لا کیا ہے زائد ہے دوسرا ہے ان مزدریہ کے بعد ان مزدریہ کے بعد مَا مَنَعَقَ اللَّا تَسْجُدَ اِذْ عَمَرْتُقْ شیطان کو اللہ رب العزت نے پوچھا تھا نا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے اِذْ عَمَرْتُقْ میں نے تجھے حکم دیا تو اس نے کہا تھا کہ جو ہے کہ یہ مجھ سے میں اس سے افضل ہوں ٹھیک ہے تو یہ اللہ جو ہے نا یہ ہے ان پلس لا اللہ تَسْجُدَ تو یہاں پر بھی لا کیا ہوگا زائد ہوگا اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے قسم سے پہلے لا اقسمو بیہادل بلد تو جو لوگ میں خسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر کی بعض یوٹیوب پر آپ کو مترجمین مل جائیں گے وہ اسی طریقے سے تجربہ کراتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ چیزوں سے احتیاط کریں مطبر ذرائع سے علم کو حاصل انسان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو لا اقسمو بیہادل بلد حالانکہ میں ابھی تفسیر نہیں کر رہا ہوں لا کے بہت سے معانی ہیں اور سورے بلد کی تفسیر میں اگر آپ نے مدرسے میں پڑھی ہوگی تو آپ نے جان لیا ہوگا لیکن بلکل جہے معروف کو چھوڑ کر جہے ضعیف معانی کو لے کر ہی ترجمہ کروانا یہ اقل مندی کی بات نہیں ہے قرآن کو صرف لوگت سے نہیں سمجھا جا سکتا لوگت کے ساتھ قرآن کے قواعد اور تفاصیر وغیرہ کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو بج گئے ہیں با ان من اور یہ کاف ٹھیک ہے نا یہ چاروں کا ذکر جو ہے ہم نے جب حروف جر کا بیان پڑھا تھا تو با میں با کب زائد ہوگا ان کب زائد ہوگا من کب زائد ہوگا اور کاف کب زائد ہوگا اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا تھا تو اس کو ایک مرتبہ آپ لوگ حرف جر کے بیان میں ان چاروں کا بیان دیکھ لیں گے تو یہ حرف زائد بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ